دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ ہمارے نئے نئے اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر پہنچی ہے کہ کچھ غلط حضرات عیسائیوں کے ایجنٹ یہودیوں کے ایجنٹ تبلیغی جماعت میں گھس چکے ہیں اور وہ جو ہے امت کو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانا چاہتے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں جیسا کہ اس طرح بھی خبر پہنچی ہے کہ جو اردو جاننے والے ہیں اردو جانتے ہیں انہیں اس کام پہ لگایا گیا ہے جو اردو جاننے والے ہیں انہیں اس کام پہ لگایا گیا ہے تاکہ وہ اردو وارڈس اوپ فیس بک وغیرہ پہ سوسیل میڈیا پہ اردو پہ کچھ لکھ کر ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھا لیں اور آپس میں مسلمانوں کو لڑائیں تو ان کا فائدہ ہو تو اسی لئے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ حضرات اس سے آگاہ ہو جائیں اس سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس طرح کے اختلاف سے بچیں جو تبلیغی جماعت میں جو اختلاف فی الحال ابھی ہے جو اختلاف فی الحال چل رہا ہے اس کو لے کر آپ نئے الجیں اس پہ میں نے مستقل ویڈیو بنایا ہے اور اسی طرح انشاءاللہ آگے بھی کچھ باتیں بتاؤں گا ان تمام حضرات کی تردید کروں گا آپ اسے بھی دیکھتے رہیے لیکن یاد رکھیں تبلیغی جماعت پہ کچھ عیسائی حضرات اور کچھ یہودی حضرات غیر مسلم گھس کر مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر اور تبلیغی جماعت کے کام کو بگاڑنا چاہتے ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو نشاندہی کریں ان باتوں سے آگاہ کریں عوام کو بتائیں کہ تبلیغی جماعت کے کام ایک مقدس کام ہے اس کام پہ جو حضرات غلط کام کر رہے ہیں تبلیغی جماعت کا نام لے کر مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں ان سے امت کو آگاہ کیا جائے انہیں بتایا جائے کہ یہ مسلمانوں کے اندر نا اتفاقی کی بیج بونے کے لیے مسلمانوں کے اندر تبلیغی جماعت کی شکل میں داخل ہو رہے ہیں تبلیغی جماعت کو آپس میں لڑا رہے ہیں علماء سے دور کر رہے ہیں سب سے بڑی بات تو یہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے اندر وہ حضرات جو عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں یہودیوں کے ایجنٹ ہیں وہ مسلمانوں کو تبلیغی جماعت کو علماء اکرام سے الگ کر رہے ہیں علماء سے دور کر رہے ہیں جب اپنی عوام علماء سے دور ہو جائے گی تو میں کہتا ہوں کہ گمراہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی اور مسلمان اگر علماء سے نہیں جڑے علماء کو چھوڑ دیے تو پھر یقین رکھیں وہ پھر آگے چل کر ایک فرقہ کا سکل ایک فرقہ بننے کے لائق بن جائیں گے کہ انہیں آپ فرقہ ماننا پڑے گا کیونکہ علماء سے دوری کیونکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورست الانبیاء کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں اور تمام امت کو یہ چاہیے کہ علماء سے متفق ہو جائیں علماء کے ساتھ دیں علماء کے ساتھ بیٹھیں علماء کے رابطے میں رہیں کوئی بھی تبلیغی جماعت کا کام ہو علماء سے جڑیں آج اگر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں ان باتوں پہ بھی مستقل ویڈیو بنا کر ڈالوں گا اور آپ تمام کو بتاؤں گا دلائل کے ساتھ بتاؤں گا یاد رکھیں آج علماء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے علماء سے پوچھا جاتا ہے تم نے کتنا چلے لگائے علماء سے پوچھتے ہیں تبلیغی جماعت والے آج علماء سے پوچھ رہے ہیں تم نے کتنا چلہ لگیا ایک چلہ لگیا ہے دو چلہ لگیا ہے علماء سے سوال کرتے ہیں یاد رکھیں اس طرح اس طرح کی پروپاگنڈا اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آج یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے مدارس والوں پر کہ مدارس والے تنخواں لے کر پڑھاتے ہیں پیسہ لے کر مدرسے میں پڑھاتے ہیں وہ دین کا کام نہیں ہے یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے میں اس کا بھی جواب دوں گا اس کا بھی جواب دلائل کے ساتھ دوں گا آپ میری باتوں کو سنتے رہیں اور اس پہ توجہ دیتے رہیں تاکہ آپ کو دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کی صحیح باتیں صحیح پیغام آپ تک پہنچ سکیں بہرکیف یہ کہنا چاہوں گا انشاءاللہ مستقل اس کے بارے میں یہ بتاؤں گا لیکن اب جو مجھے بتانا تھا یہ تھا کہ آپ حضرات آگاہ ہو جائیں اور امت کو بتائیں کہ تبلیغی جماعت کے اندر اختلاف ایک الگ چیز ہے لیکن آج اس اختلاف کا نام لے کر علماء سے تبلیغی جماعت کو دور کیا جا رہا ہے تبلیغی جماعت ہمارے اقابل کی جماعت ہے تبلیغی جماعت علماء دیوبند کی جماعت ہے تبلیغی جماعت دعلم دیوبند کی جماعت ہے یاد رکھیں آپ اگر علماء سے دور ہوں گے یقین رکھیں گمراہ ہو جائیں گے آپ گمراہ ہو جائیں گے علماء سے جڑیں یہی تمام دنیا کو پیغام دینا ہے اور یاد رکھیں میں جو اب کہنا چاہتا تھا یہی کہنا چاہتا تھا کہ آپ علماء سے جڑیں اس کے ساتھ ساتھ جو اختلافی باتیں ہیں جو اختلافی باتیں ہیں ان باتوں سے پرہیز کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین